بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے ہی ہستا اور کتنے ہی مزے کے بنیا یہ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار سپیشل سا ناشتہ جو کہ صرف ایک کپ بیسن سے بنائیں گا تو چلیے جیس کو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کون کون سے رضا استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ایک کپ بیسن ہے اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ اس میں ریڈ چلی پاوڈر جائے گا وان تھرڈ اس میں جائے گا حلدی پاوڈر ان سارے جزاغ اس کے اندر مکس کر لیں گے اچھی طرح اس مکسر میں ہم پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کپ کی میرمنٹ لیں گے ہم اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے ہم نے پتلا سا اس کا جو ہے وہ گھول تیال کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے گھڑا نہیں کرنا تو یہ دیکھئے جی پیارے میمبرز ہماری مکسچر کی کنسٹینسی اس طرح کی ہو گئی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ گھڑا نہیں دھبنا نا ہم نے پتلا ہی مکسچر تیار کرنا تھا تو یہ پیارے میمبرز میرے پاس دو عدد آلو ہیں ان کو ہم گریٹ کر لیں گے گریٹر کی مدد سے یہ موٹی سائٹ سے تو چلی ہم ان کو گریٹ کر لیتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا مکسچر جو پین میں شامل کر دیں گے مکسچر کو ہم نے پین میں شامل کر لیا نیچے ہم نے جو آنچ ہے وہ میڈیم ہائی رکھی ہے اس کو ہم پکائیں گے چونکہ ہم نے اس میں پانے ڈال کے اس کو پتلا کیا تھا اس کو مسلسل چمچ لاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ اس کے جو لمز ہیں وہ نہ بنیں اس کے اندرے یہ دیکھیں جی ہمارا مکسچر کافی ہے تک گھڑا ہو گیا اسی سٹیج بے ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے کچھ ہر آدنیا شامل کریں گے کچھ گرین چیلیز شامل کریں گے اس سارے مکسچر کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ تک پکائیں گے کے بعد ہمارا مکسچر ہے وہ ٹائٹ سا ہو گیا یہ اس طرح کا ٹھیک سا اب ہم نے اس کو پلیٹ میں نہیں کار لینا نیچے سے جولا جو ہے وہ آف کر دینا پلیٹ کو آئل کے ساتھ گریز کر لیں گے پہلے لاحرمانی راہیم پھر اس میں اپنا مکسچر پھلا گیا اس کو سیٹ کر لیں گے مکسچر کو ہم نے آدھا انچ مٹائی رہ کے جو ہے پلیٹ میں یہ دیکھیں سیٹ کر لیا اس کو دس منٹ تک پنکھیں کے نیچے رکھیں گے دیکھیں جی ہمارا مکسچر بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طرح چھوڑی کی مدد سے ایک ہم لمبا کٹ لگائیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں اور دوسرا کٹ ہم نے اس طرف سے چھوٹے سائیڈ کو لگانا ہے تو یہ دیکھیں جی پیارے میمبرز سارے پیسیز کو کٹ کر لیا ہے تو اب ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں بہت ہی مزے کے بنیں گے انشاءاللہ گھی ہمارا آج ہی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنے جو پیسیز ہم نے کٹ کیے تو وہ اس کے اندر رکھیں گے بسم اللہ حرام اور ہم نے ان کو ایک دم سے پلٹنا نہیں ہے تھوڑی دیر ہم ایک سائیڈ کو لگنے دیں گے سیکھ اس کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے جب ان کی ایک سائیڈ سنیریو ہوجا ہے تو ان کو پلٹ کے ہم دوسرا سا بھی فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کی ایک جو سائیڈ ہے وہ فرائی ہو چکی ہے تو اس کو اب ہم پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی سائیڈ سائیڈ ہونی چاہیئے دوسرا سائیڈ سے سائیڈیں ہم نے ٹرن کار لیا ہے ہمیں ان کو ہائی آنج پر فرائی کرنا ہے اور تیل ہمارا اچھے سے گھرم ہونا چاہیئے اگر ہمارا تیل تھنڈا ہوگا تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے باہر سے بہت ہستا اور اندر سے بہت نرم اور مزے کے بنیں گے انشاءاللہ ان کے ببلز کام ہونا شروع ہو گئے ہیں جیسے ان کے ببلز ہتم ہوں گے تو ان کا فرائی ہونا جو ہے وہ ڈانڈ ہو جائے گا ان کے ببلز کام ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جن کا کلر دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نیچس جو فلیم ہے اپنا آف کر دیں گے اور ان کو باہر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے ہی ہستا اور کتنے ہی مزے کے بنیا یہ تو لیجئے پیارے میمبرز بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی ہستا سے ہمارے سنیکس جو ہیں وہ ناشتے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں یہ انشاءاللہ بہت زیادہ مزے کے بنیں گے ریس بھی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو اللہ حافظ